اس کیس میں آپ کو بہلے بھی ہم نے کہا تھا اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے اور جو آج جو پروسیکیوشن والے کیس آگے پیش کر رہے تھے دونوں ججز کے آگے تو آپ کو میں یہ بڑی آپ کو تسلید علا سکتی ہوں آج ججز بھی پریشان تھے کہ تم کیا پیش کیس بنا کے بیٹھے ہوئے اور ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اگلے میرا نہیں خیال ججز کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگلے پانچے دن انہوں نے پروسیکیوشن سے سننا کیا ہے جو کچھ پروسیکیوشن اب بتا رہی ہے نا وہ آپ یہ سوچنے کہ میرے خیال میں یہ عمران خان کے حق میں ہی جا رہا ہے جو کچھ آج پروسیکیوشن بتا رہی ہے مطلب آپ کہہ رہی ہے خوشخبری آنے والی ہے پیٹی آئی خوشخبری تو آ جانی چاہیے تھی عمران خان اور شاہ محمود کو اب تک رہا ہو جانا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں جانا انہوں نے تقریباً آٹھ نو مینے کاٹ لی ہیں تو تھوڑے سے دنوں کی بات ہے جب پروسیکیوشن انشاءاللہ ختم کرے گی تو ججز انشاءاللہ ان کو رہا کریں گے کیونکہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سارے لائرز بھی کہہ رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں تک کیس پونچ کیسے گیا ہے کیونکہ اس کو تو کئی دن پہلے ججز کو رہا کر دینا چاہیے تھا دونوں کو اچھا علیمہ خان صاحب ہے جس طرح رانہ سناولہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت بات کر لے تو عمران خان کی رہا ہی پاسی بال ہو سکتی ہے کیا آپ نے پی ٹی آئی قیادت کو کہا نہیں کہا کہ بات چیت کرنے اچھا میری بات سنیں آج تو میں نے جو کچھ میں نے بہت دفعہ کہا رانہ سناولہ پہ بہت انقید کی کہ انہوں نے یہ کیس کس قسم کا کیس کیا تھا عمران خان اور شاہ محمود پہ جس پہ سزائے موت ہو سکتی ہے لیکن آج جب ہم کیس سن رہے تھے اندر تو ایک بہت ضروری خیال آیا اور ہمیں سمجھ آئی کہ اگر آج ہمیں رانہ سناولہ کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیس کیا سائفر کا کیونکہ اب یہ پورا تاریخ کا حصہ بن گیا پاکستان کی سارا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے یہ ریکارڈ پاکستان کے جب یہ کیس یہ سارا ریکارڈ جائے گا سپریم کورٹ میں اور وہاں پہ جو سائفر عمران خان نے بھیجوایا تھا اپنی انکومت میں چیف جسٹس کو وہ ابھی ان کے پاس موجود ہے اس کے بعد ہمیں جانا چاہیے پاکستانیوں کو سپریم کورٹ اور ان کو کہنا چاہیے یہ سارا ریکارڈ پورا ریکارڈ تیار کر کے اس کیس کا پڑا ہوا ہے اس کو بھی کھلوائیں اور وہ سائفر بھی کھولیں آج بتائیں کہ وہ روز ہائی کورٹ کے جج پوچھتے ہیں یہ کیسا کاغذ ہے جس کے اوپر سزا ہو گئی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں اس کے اندر ہے کیا یہ کیس وہاں پہنچنا چاہیے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو سائفر کا کاغذ کھولنا چاہیے اور اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ آخر کار وہ کون ہیں جن کے اوپر آرٹیکل سکس غداری کا لگنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کی ہے عمران خان کی حکومت گرا کے دو یا تین سماعتوں میں عمران خان صاحب کی رہی نظر آ رہی ہے اگری دو یا تین سماعتوں کے اندر نہیں کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے پورا سال انہوں نے ابھی جیل میں بٹھانا ہے کیونکہ اگلا کیس کو تیار کر رہے ہیں اگر ایک کیس ختم کر دیں گے لیکن سائفر پاکستان کے لیے بہت ضروری کیس ہے یہ بس بچوں یاد رکھیں سائفر جو بہت سالوں سے پتہ نہیں کتنی اب ہم سن رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی ایسے ہی آرڈر آتے تھے لیکن یہ سائفر جو اب ریکارڈ کا حصہ بن رہ گیا ہے اور رانہ سنالوں کو ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کتنی خدمت کیا پاکستان کے لیے اس کو ریکارڈ پر لا کر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کو سائفر کو کھولیں گے تاکہ پاکستان میں آئندہ کے لیے کبھی اپنے لوگ اپنے ملک کے ساتھ غداری نہ کریں اس وقت علیمہ خان صاحبہ گفتگو کا رہی تھی اور وہ اب یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو رہی ہے سائفر کے اس کی سمات اب منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ یہاں سے واپس روانہ ہو رہی ہے سائفر کے اس کی اہم ترین آج سمات ہوئی تھی جس کے بعد اب علیمہ خان یہاں سے روانہ ہو رہی ہے تازہ ترین ناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ مناظر ہیں اور اہم ترین سمات تھی آج اور اب وہ منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے سائفر کے اس کی سمات اور اب دوبارہ سائفر کے اس کی سمات منگل کو ہوگی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ مناظر ہیں علیمہ خان صاحبہ اس وقت جہاں سے واپس روانہ ہو رہی ہیں